سندھ کی آدھی پولس جرائی میں ملوث نکلی اسپیشل برانچ نے گرفتاریوں کے اختیارات مانگ لیے اس حوالے سے رپورٹ ملائزہ کیجئے سمیر قریشی کی اسپیشل برانچ نے عالی حکام کو رپورٹ دیتی کہ شہر میں اس وقت چھوٹے بڑے دو سو ترے پن منشیات کے اڈے چل رہے ہیں اور اس رپورٹ میں پولس کی سرپرستی بھی مبینہ طور پر ظاہر کی گئی تھی ذرائع کے مطابق اسپیشل برانچ کے عالی افسر نے چیف سیکرٹری سندھ سے ملاقات کی جس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ سندھ کی آدھی پولس منظم جرائم میں ملوث ہو چکی ہے اور منشیات فروشوں کا مکمل نیٹورک پولس کی مبینہ سرپرستی میں کام کر رہا ہے پولس پر جب بھی دباؤ آتا ہے تو دکھاوے کی کاروائی کی جاتی ہے اور تھانے کا عملہ منشیات فروشوں کی گرفتاری سے لے کر رہائی تک کا پیکج تیار کر کے دیتے ہیں جس کے بعد منشیات فروش بہ آسانی رہا ہو جاتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن پولس بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سپیشل برانچ صرف رپورٹ تیار کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور پولس اس رپورٹ پر کاروائی کرے یا نہ کرے یہ اس کی ثواب دید ہوتی ہے جس کے بعد آل افسر نے چیف سیکیٹری سے گزارش کی کہ سپیشل برانچ کو گرفتاری کے اختیارات دیے جائیں جس پر چیف سیکیٹری سن نے ان کو وزید علیہ سن سید مراد علی شاہ سے گرفتاریوں کے اختیارات دلانے کی یقین دیہانی کرائی ہے دوسری جانب معلوم ہوا ہے کہ سپیشل برانچ کی رپورٹس کے بعد پولس دینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹارگٹ کلنگ بھم دماغوں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں پر قابو پانے کے بعد اب منشیات کے اڈوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق اسپیشل برانچ نے شہر میں 253 منشیات فروشی کے اڈوں کی نشاندہی کیے جن میں سب سے زیادہ منشیات کے اڈے ویسٹ زون میں قائم ہیں جن کی تعداز 149 کے قریب ہے جہاں منشیات نہ صرف فروغت ہوتی ہے بلکہ ہوم ڈیلیوری تک کی سہولیات موجود ہیں سمید قریشی سی ون ٹین نیوز کراچی